موسیقی موسیقی شپال کا سب سے بڑا اعلان نہیں چاہیے پدھ والا سممان بھتیجے کے نام چاچا کا پیغام شپال کی زندگی سائیکل کے نام ہم آج ہی بان ہمیں سی پارٹی میں رہی چاچا نے سمحلی پرمانچل کی کمان سپک چوبیس کی پچھتایا جس سوال کی ٹینشن اکھلیش شادو کو پچھلے پندرہ دنوں سے کھائے جا رہی تھی اس ٹینشن کو شپال نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے کیونکہ جب سے شپال سماجبادی پارٹی میں آئے ہیں تب سے ایک ہی سوال ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ شپال یادو کو اکھلیش شادو آخر کون سی ذمہ داری دیں گے لیکن اب شپال نے صاف کر دیا کہ انہیں پد کی کوئی لالسہ نہیں وہ بینا پد کے عمر بھر سپا کے ساتھ رہیں گے لیکن بڑا سوال یہ ہے کیا واقعی اکھلیش شادو شپال کے لیے کوئی پد نہیں کھوچ پائے یا پھر اکھلیش نے چاچا کو پھر ایک بار بیچ مجدار میں پھسا دیا کیونکہ شپال نہ صرف اپنی پارٹی کا ویلہ سپا میں کرا چکے ہیں بلکہ جو پارٹی بنائی تھی اس کا جھنڈہ ہٹا کر سپا کا جھنڈہ اپنی گاڑی پر لگا چکے ہیں ایسے میں شپال چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی کچھ ایسے ہی آروق عبوم پرکاش راجبار لگا رہے ہیں جن کی مانے تو اکھلیش نے پھر ایک بار شپال کو دھوکھا دے دیا ، سماجہ وادی پارٹی نے شپال کو دھوکھا دیا ہیں سماج وادی پارٹی اگر دوسرے نمبر کے وارش تھے تو شپال جی تھے اگر ان کونت 17 میں م權منتری بنانا تھا تو شپال جی کو بنانا چاہیے تھا اس راہیش انا د thieves بنانا تھا تو شپال جی کو بنانا چاہیے تھا لیکن اب شپال جی کو سب کچھ منجور ہے تو ہم کہا کریں حالانکہ پد نہیں ملنے پر شپال دلیل دے رہے ہیں کہ ایسا کوئی پد نہیں جس پر وہ رہے نہ ہو ایسے میں پد جیسی کوئی بات ہے ہی نہیں سنگس چلے گا اور سنگس کے بل پر پرورتن کرنا ہے گورتالہ بھی کہ جب شیوپال سپا میں آئے تھے تب ان کو ویدان سبا میں نیتا پرتیپکش راشتریہ مہسچیو پردیش ادھیکش بنانے سے لے کر دوہزار چوبیس میں لوگ سبا کا چناؤ لڑانے کی چرچت لیکن نتنے دن بیتنے کے بعد بھی اکھلیش نے کوئی اعلان نہیں کیا تو شیوپال نے خود کہہ دیا کہ انہیں کسی بھی پد کی کوئی لالسا نہیں شیوپال یادوں کے ساتھ جو بار بار یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھتیجے اکھلیش سے زیادہ سیاسی تضربہ ہے اب تک انہیں جو بھی ذمہ داریاں ملی ہیں اسے انہوں نے بکو بھی نبھایا ہے لیکن یہ صفائی بھی دیتے ہیں کہ وہ پد کے کتائی لالچی نہیں ہیں پد ملے یا نہ ملے وہ پارٹی میں بنے رہیں گے اور کبھی سماجوادی پارٹی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اکھلیش نے بھلے ہی شیوپال کو کوئی ذمہ داری نہ دی ہو لیکن شیوپال خود اپنی جگہ بنانے میں لگے ہیں کیونکہ شیوپال اپنا زیادہ تر وقت پوروانچل میں بیتا رہے سوموار کو شیوپال پرتاب گڑ پہنچے تھے جہاں راجہ بھائیہ کے گڑ کنڈا میں انہوں نے ایک ریلی کی تھی جس کی تصویر شیوپال یادوں نے ٹویٹر پر پوشٹ کی اس میں شیوپال کے ساتھ سپانیتا گلشن یادوں بھی نظر آئے وہی منگلوار کو شیوپال پریاغ راج میں تھے اب جانکاروں کی مانے تو شیوپال دوہزار چوبیس کے لیے ابھی سے پوروانچل کی تیاری میں جھڑ گئے ہیں مین پوریوب چناؤ کے نتیجوں کے بعد چاچا شیوپال یادوں نے اپنے سیاسی سفر کے شروعات سنگم نگری پریاغ راج سے کی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤ تک ان کا پورا فوکس پوروانچل کی سیاست پر رہے گا وہ پوروانچل جو کبھی سماج وادی پارٹی کا گڑ ہوا کرتا تھا لیکن اب آزم گڑ کا قلعہ بھی درک چکا ہے ایسے میں چاچا شیوپال یادوں پوروانچل میں ہی پاؤں جمائے رہ سکتے ہیں لیکن سوال بڑا ہے کہ شیوپال اکلیش کی سائیکل میں کتنی ہوا بھر پائیں گے کیونکہ مین پوری کی جیت کے دم پر شیوپال سپا میں واپسی تو کر گئے لیکن شیوپال کے سپا میں آنے سے اکلیش کو چوبیس میں کتنا فائدہ ملے گا یہ اس بات پر نربھر کرے گا کہ شیوپال یادوں میں اب کتنی طاقت بچی ہے کیونکہ شیوپال کا سیاسی جندھار یادوں بیلٹ میں ہی ٹھیک ٹھاک رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ شیوپال کے ساتھ آنے کا جسمنت نگر ویدان سباکشتر میں بڑا اثر ہوا اور لوگوں نے ڈیمپل یادوں کو جم کر ووٹ کیا اکیلے جسمنت نگر سے ڈیمپل کو ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ کی بڑھت حاصل ہوئی وہیں سپا کا گڑھ مانے جانے والے زیادہ تر لوگ سباکشتروں میں بھاچپا اپنی جیت کا پرچم لہر آ چکی ہے کن نوج، پیروزباد، فروکھباد، بدائیو، ایٹا، اٹاوہ، آزمگر اور رامپور جیسے علاقوں میں بھاچپا کے سانزد ہیں شوپال کے ساتھ آنے کا سپا کو سیاسی فائدہ اسی علاقے میں مل سکتا ہے کیونکہ اس بیلٹ میں شوپال کی مضبوط پکڑ یادوں کے بیچ ہی نہیں بلکہ گیر یادو جاتیوں میں بھی مانی جاتی ہے مینپوری میں یہ دکھا بھی ہے کہ گیر یادو OBC اور دلیت جاتیوں نے بھی سپا کو ٹھیک تھا کوٹ دیا وہیں ایک سوال چاچا کا بھی ہے کیا وہ سپا میں پھر سے اپنا رتبہ حاصل کر پائیں گے کیونکہ سپا کو اتر پردیش میں سیاسی طور پر مضبوط کرنے میں جتنا ہاتھ ملائم سنگیادوں کا ہے اتنا ہی شوپال کا بھی مانا جاتا ہے سنگٹھن کیسے چلایا جاتا ہے اور چناؤ کیسے جیتا جاتا ہے اس ماملے میں شوپال کو مہارت حاصل ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے بوتھ لیول تک کے کارکرتاؤں سے سمواد رکھتے ہیں حالکہ یہ بات اس دور کی ہے جب ملائم سنگیادوں پارٹی کے سروے سروہ ہوا کرتے تھے اور سپا میں شوپال کی توتی بولتی تھی لیکن پارٹی کی کمان اکھلیش یادوں کے ہاتھ میں ہے ایسے میں کیا شوپال اپنا پرانا رتبہ حاصل کر پائیں گے اور کیا اکھلیش شوپال پر ملائم جیسا بھروسہ جتا پائیں گے یہ سوال اس لیے کیونکہ 2016 کے آخر میں سیاسی ورچسوکی جنگ سے جو منموٹاو پیدا ہوا تھا اس نے وشواص کی دور کو کمزور کر دیا وہ پارٹی کے اندر ایک نیا پاور سینٹر بن جائے یہ سوال اس لیے بھی ہے کہ شوپال کو کیا ذمہ داری ملے گی اس پر اکھلیش نے اب تک ایک شبد بھی نہیں کہا پریاغرات سے محمد موین کے ساتھ بیورو ریپورٹ اے بی پی گنگا اور اب بہت ارفان سولنکی کے جن پر نہ صرف کیس پر کیس درج ہو رہے ہیں بلکہ اب ان کی جیل بھی بدلنے والی ہے کیونکہ ارفان سولنکی کو کانپور سے اب مہاراج گن جیل شفٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے لیکن سوال بڑا ہے کہ اب سماجوادی پارٹی کیا کرے گی کیونکہ کل جب اکھلیش یادہ ارفان سولنکی سے ملے کانپور جیل گئے تھے تب اکھلیش یادہوں نے کہا تھا کہ پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی مشکل میں سائیکل کا سپاہی کیا اب اکھلیش لڑیں گے لڑائے ارفان پر درج ہوا ایک اور مقدمہ بدل گیا جیل والا پتہ ایک دن پہلے جب اکھلیش یادہوں ارفان سولنکی سے ملنے کانپور جیل پہنچے تھے تب یہ کہہ کر گئے تھے کہ پوری پارٹی ارفان سولنکی کے ساتھ کھڑی ہے اب سوال اس بات کا ہے کہ اکھلیش ارفان سولنکی کی مشکل کم کرنے آئے تھے یا بڑھانے کیونکہ اکھلیش ارفان سولنکی سے مل کر کانپور کی سیما سے باہر بھی نہیں نکلے کہ ارفان پر ایک نیا مقدمہ درج ہو گیا اور اب سپا اسے ساجش کے روک میں دیکھ رہی بھائی جو آجام خان صاحب کا ٹیک رکارڈ ہے وہ تو لبک 87-88 مقدموں کا ہے تو ابھی تو یہ دھی میں چلنا ہے یہ تو بہت سلو ہیں یہ ساری جھوٹی کہانیاں جھوٹی باتیں لگاتار اتپیرن جب اکھلیش یادہو جی آیا اکھلیش یادہو جی نیتہ پیتپکچ ہے اترپدیش کے پور مقمنتری ہیں اور سب سے بڑے راجتی پریوار کے مقیہ ہیں آج تاریخ میں ان کے آنے کے بعد ان کو چلہانے کی نیت سے یہ مقدمہ کیا جانا سراسر ادھکاری کی مانزکتہ کو دکھا رہا ہے حالکہ ایرفان پر جو نیا کیس درج کیا گیا ہے وہ ایرفان سولنکی کے کبولامے کے آدھار پر کیا گیا جو ایک بنگلہ دیشی پریوار کو غلط طریقے سے پرمان پتر جاری کرنے سے جڑا ہے لیکن نیا کیس کے بعد بھی ایرفان سولنکی کے مشکل کم نہیں ہوئی کیونکہ اب پولیس ایرفان کو کانپور کی جیل سے مہاراج گنج کی جیل میں شفٹ کرنے کی تیاری کر دی ہے اب ایرفان کی اس جیل بدلی پر سپا نے مورچہ کھول دیا ہے مقدمے لگ گئے ہیں میٹر سبجریش ہو گیا ہے اور میٹر کو اب عدالت میں جو نیڑنے آئے گا اس نیڑنے پر سب کو سویکار بھی ہوگا سویکار کرنا بھی ہوگا لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ ایسا ماحول ہے ایسا کوئی اپرادی کی تحاس نہیں ہے ماننی ویدھائک کا جس سے ان کو یہاں سے اتنی دور جیل میں مہاراج گنج بھیجا جائے اب ایرفان سلنکی کی جیل بدلی کی تیاری کر لی گئی ہے تیرہ دسمبر کو جلہ کاراگار کانپور کے دوارہ ایک پتر لکھا گیا تھا شاشن کو جس میں پرساسنک سدھار کے چلتے ایک بات اٹھائی گئی تھی کہ ایرفان سلنکی کی جیل کو بدل دیا جائے آج وہ لیٹر آ گیا ہے اور پتر میں انہمتی پردان کر دی گئی ہے کہ ایرفان سلنکی کی جیل کانپور سے اب مہاراج گنج کر دی جائے یعنی ایرفان سلنکی کو بہت جلد مہاراج گنج جیل کی طرف شفٹ کر دیا جائے گا اب بڑا سوال یہ ہے کہ ایرفان سلنکی کی کہانی بھی کیا آزم خان جیسی ہوگی کیونکہ آزم خان پر بھی ایسے ہی ایک کے بعد ایک مقدمے درج ہوتے گئے تھے اور 26 مہینے جیل میں رہنے کے بعد وہ چھوٹ کر باہر نکلے تھے وہی ایک سوال مسلم ووٹ کا بھی ہے جس کی گولبندی میں اس وقت ہر راجنی تک دل لگا ہے باجپا جہاں پاسماندہ کو ہتھیار بنا کر اپنا داؤ چل رہی وہی بسپا اپنے دلت مسلم گھڑ جوڑ کو دوبارہ سے جوڑنے میں لگی ہے ایسے میں مشکل سماج بادی پارٹی کے سامنے ہے کہ اگر وہ اپنے مسلم نتاؤ کے لیے لڑائی نہیں لڑتی تو اس کا یہ جنہ دھار کھسک سکتا ہے تانپور سے رتیش ترویدی اے بی پی گنگا اور اب بعد شہر والی سرکار آرکشن والی تقرار کیونکہ نکائے چناؤ کا انتظار بڑھتا جا رہا ہے آج ہائی کوٹ کے لکھنا اوبنج میں ادھی سوچنا پر لگی روک کو لے کر سنوائی ہوئی لیکن سنوائی پوری نہیں ہو پائی اب کل پھر سنوائی ہوگی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا نکائے چناؤ کے ادھی سوچنا پر لگی روک ہٹے گی کیونکہ جب تک روک نہیں ہٹے گے چناؤ کے تاریخ پر مہر نہیں لگے چناؤ کے پر لگی روک نہیں ہٹے گے یہ ابھی تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا بیس تاریخ کو اس ماملے میں ہائی کوٹ کی لکھناو بینچ میں سنوائی ہوئی لیکن ایک بار پھر سے کوٹ نے اگلی تاریخ دی دی ہے اب اس ماملے کی سنوائی 21 دسمبر کو ہوگی اس کے ساتھ ہی اس ماملے میں لگا ہوا اسٹے بھی ایک دن کے لیے آگے بڑھا دیا گیا ہے اس ماملے میں سرکاری وکیل اپر مہادی وقتہ کا کہنا ہے کہ ان کی طرف سے کاؤنٹر ایفی ڈی ویٹ اور ریجوائنڈر ایفی ڈی ویٹ داخل کر دیئے گئے ہیں حالکہ ٹرپل ٹیسٹ کو لے کر جو پیچ بھسا ہوا ہے اس پر سرکار نے اپنا روک ساف کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ 2017 میں کیے گئے سروے کو OBC آرکشن کا آدھار مانا جائے گورتلا میں کیے پوری لڑائی OBC آرکشن کی ہے جس کو لے کر وپکش سوال اٹھا رہا تو ستہ پکش اسے وپکش کی ساجش بتا رہا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ نکائے چناؤں کو لے کر ہو رہی یا دیری کس کا کھیل خراب کرے گی کیونکہ جانکاروں کی مانے تو بھاجپک کی تیاری پوری تھی سی ایم یوگی خود سترون اگر نگم میں پربود سمیلن کر چکے ہیں جبکہ وپکش کی کوئی بڑی رننید ابھی تک سامنے نہیں آئی حالکہ امیدوار تیہ کرنے کے معاملے میں بسپا نے بازی مار لی ہے جس نے عمران مسود کی پتنی شائمہ مسود کو سہارانپور سے میر کا امیدوار بنا دیا ہے میر چناؤں کا جو بگل ہے سالزلہ سہارانپور سے شروعات کیا اس کے لیے میں اپنی راشتری اور ادھیک بہن جی کا بہت بہت طہرح دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں ہم اپنی جیت کے لیے پور آشوستے بہن جی کا حردے کی گہرائی سے دھنیواد بہن جی نے سہارانپور کے عوام کے اوپر جو وشواس جتانے کا کام کیا ہے اس وشواس کے اوپر ہم لوگ خراؤتر نہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کوٹ والی تلوار کب تک ہٹے گی کیونکہ پچھلی بار یہ چناؤں نسمبر تک ختم ہو چکے تھے لیکن اس بار اس کے دوہزار تیس میں شفٹ ہونے کے پورے آثار نظر آ رہے کیونکہ جب تک عدیس اوچنا پر کوٹ کی روک نہیں ہٹے گی نکائی چناؤں کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوگا اور اب بعد اسمرتی ایرانی کے سمان میں بھگوہ بریگیٹ میدان میں کیونکہ کانگرس نیتا عجائرائے نے کیندری منتری اسمرتی ایرانی کو لے کر ایک بیان دیا ہے اس پر سیاست اتنی گرم ہو گئی ہے کہ بھاجپا نے عجائرائے کے خلاب مورچہ کھول دیا تو بھاجپا کی ایک نیتا نے عجائرائے کے خلاب مقدمہ درچ کرا دیا ہے وہی مہیلہ آیوگ نے عجائرائے کو سمند زاری کر 28 دسمبر تک پیش ہونے کو کہا ہے مطلب پوری بھگوہ بریگیٹ عجائرائے پر چوتھارفہ حملہ کر رہی ہے لیکن اتنا سب ہونے کے بعد بھی عجائرائے اپنے بیان پر قائم ہے اب سوال بڑا ہے کہ امیٹھی میں سوال پر شروع یہ لڑائی کہاں جا کر ختم ہو گئی عجائرائے کے بیان پر سیاسی گھماس سان مہیلہ آیوگ نے لیا سنگیا سمیرتی رانی کے سممان بھگوہ بریگیٹ میدان کیندری منطری سمیرتی رانی پر دیئے کانگریس نیتا عجائرائے کے بیان میں سیاسی توفان کھڑا کر دیا ہے کیونکہ جو ٹپڑے عجائرائے نے سمیرتی رانی کو لے کر کی اس پر اب سیاست اتنی گرم ہو گئی کہ جہاں ایک طرف بھاجپا عجائرائے پر حملہ بر ہے وہ اب سمیرتی رانی نے بھی پلٹوار کرتے ہوئے کانگریس کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے ایسا کیوں ہے کہ کانگریس کے نیتاؤں کو لگتا ہے کہ اس پرکار کے نم نورگ کے شبدوں کا استعمال کر گالی دیکھ کر کیوں انہیں لگتا ہے کہ گاندی خاندان خوش ہو جائے گا وہ کونسا کلچر ہے جس کو گاندی خاندان نے سرٹیفائی کیا ہے کانگریس میں پرشنی یہ ہو وہیں سمیرتی رانی پر کی گئی ٹپڑی کو لے کر عجائرائے کی مشکل بڑھتی جا رہی باجپا مہلا مورچہ کی زلہ دھکش پھوشپا سنگھ نے عجائرائے کے خلاف سون بھدر کے روبرٹس گند کو توالی میں کیس درج کر آیا تو وہیں مہلا آیوگ نے عجائرائے کو سمن جاری کر دیا کانگریس نے تا عجائرائے کے بیان کے بعد سیاسی کو حرام مچ گیا ہے آپ کو بتا دے کانگریس نے تا عجائرائے نے کیندریے منطری سمیرتی رانی کو لے کر لٹکے جھٹکے والا بیان دیا تھا اس کے بعد سیاست اپنے چرم پر ہے سون بھدر کی بات کریں تو سون بھدر میں عجائرائے کے خلاف مکدما درج کر آیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے اس کے ساتھ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے اچھ پدادھکاری اس پورے وقت تب پر اپنا آکروش پرکٹ کر رہے ہیں سمیرتی رانی پر ٹپڑی بھلے ہی عجائرائے نے کی ہو لیکن بھاچپا کے نشانے پر پوری کانگریس ہے یا یوں کہیں کہ عجائرائے کے ایک بیان نے بیٹھے بٹھائے بھاچپا کو گاندی پریوار اور کانگریس پر حملہ بولنے کا موقع دے دیا ہے گلت بات ہے شاہد ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ سمیرتی رانی پر ٹپڑ نہیں کر سکے اور زیادہ اپنا گمان ہے تو آگے چناؤ وہ ہی للنے ان کی نیتا چھوڑ پتا لگ جائے گا لیکن اتنا سب ہونے کے بعد بھی عجائرائے اپنے بیان پر قائم ہے اور اب سوال بڑا ہے کہ لٹکے جھٹکے والے بیان سے شروع ہوئی لڑائی کہاں جا کر ختم ہوگی بیورو ریپورٹ ایوی پیگنگ بات کرتے بھاچپا کے اہم فیکٹر کی جس کے ذریعے بھاچپا جہاں اپنے ویرودھیوں کے ٹنشن بڑھا رہی ہے تو اپنے لئے دوہزار چوبیس میں مشان اسی کی پچھ سجا رہی ہے بھاچپا کو یہ بوشٹ رامپور کی جیت سے ملا ہے جہاں پہلی بار بھاچپا کا کمل کھیلا بھاچپا کا دعویٰ ہے کہ جو گورٹ اسے رامپور میں ملا اسے وہ دوسرے زیلوں میں بھی جوڑے گی اس کے لئے بھاچپا نکال چناؤں میں ایک بڑا داؤں کھیل لے جا رہی ہے بھاچپا کا اہم فیکٹر مشان اسی کا نیا چپٹر رامپور سے ملا بوشٹر ڈوز بھاچپا کی پسماندہ کھوچ جس مسلم ووٹ بینک سماجبادی پارٹی اپنی طاقت مانتی ہے جس مسلم ووٹ کے دم پر بھاچپا خود کو یوپی کا سب سے بڑا کھلالی بتاتی ہے جس مسلم ووٹ کے بھوٹے پانگریس لمبے سمجھ تک ستہ میں رہی اب اسی مسلم ووٹ کے سب سے بڑے ووٹ پر بھاچپا نے نظرے گڑا دی ہیں کیونکہ جس طرح سے بھاچپا کو رامپور ویدانت سبا سیڈ پر جیت ملی اس کے لیے بھاچپا مسلم ووٹر کو دھنیوا دے رہی جس کی ماں نے بھاچپا کو نہ صرف پسماندہ سماج بلکہ سبھی جاتھ برادری کا ووٹ ملا ابھی ہم نے پسماندہ سمجھلن کیے رامپور میں کیا اس کا بھی ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملی کہ رامپور کا جو ویدان سبا کا اپ چناؤ تھا وہاں بھی اتحاس میں پہلی بار بھاچپا پارٹی نے کمل کھلایا جہاں پر پچاس پرتیشت سے زیادہ مسلم آبادی ہے وہاں پر بھاچپا پارٹی کے پرتیشت کے جیتنے کا مطلب ہے کہ موڈی سرکار اور یوگی سرکار کی وکاس کی نیتیوں پر آج سماج کو مسلم سماج کو وشواس ہے پردان منتری جی کی جو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریہات اور سب کا وشواس جو یہ نعرہ ہے اس نعرے کا صحیح طریقے سے اگر کہیں شروعات ہوئی ہے تو وہ رامپور سے شروعات ہوئی ہے اور رامپور کا جو پرنام ہے وہ اب آنے والے سمیں میں پورے دیش میں ایسا چلے گا ایسا میرا وشواس ہے بھارتی جنتہ پارٹی نکائے چناؤں میں علپسنکھیا کو کوٹ ٹکٹ دینے کے ماملے میں اپنا رخ صاف کر چکی ہے پارٹی کی طرف سے اس بار نکائے چناؤں میں مسلمانوں پر بھی داؤں لگایا جائے گا اور خاص طور سے پسماندہ سماج کے مسلمانوں پر پچھلے کچھ سماج سے بھارتی جنتہ پارٹی کارپ سنکھیاک مورچہ لگا تار پسماندہ مسلمانوں کے سمیلن کرا رہا ہے گورتالبے کی بھاجپا لگا تار دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کی یوجناوں کا جتنا فائدہ دوسرے سماج کو ملا اتنا ہی فائدہ مسلم سماج کو بھی ملا اور اب بھاجپا پسماندہ ووٹر کو اپنا گور ووٹر بنانا چاہتی ہے اس کے لیے بھاجپا نکائے چناؤں میں کئی پسماندہ امیدواروں کو بھی چناؤں لڑا سکتی ہے لیکن بڑا ستوال یہ ہے کہ بھاجپا کا پسماندہ داؤں کیا چوبیس میں کام کرے گا کیونکہ بھاجپا نے اپنے لیے اسٹی سیٹ کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے لیکن سماج وادی پارٹی بھاجپا کے اس مشن رکاوٹ ڈال سکتی ہے کیونکہ 2022 سب سے زیادہ مسلموں کا ووٹ سائیکل کے پاس ہی گیا تھا ایڈو ریپورٹ ای بی پی گنگا ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبان آپ کی